بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر کیا کہا صورت جسمیہ حیولہ سے مجرد نہیں ہوتی یعنی صورت جسمیہ کو حیولہ لازم صورت جسمیہ ملزومہ حیولہ اس کو لازمہ صورت جسمیہ کو حیولہ لازم سہان میں رکھیں تلازم تب ہوتا ہے جب کی جانبین سے لزوم ہو لزوم ایک جانب سے ہوتا ہے اس کو تلازم نہیں کہا جاتا ہے جانبین سے لزوم ہو تو یہ تلازم کہلاتا ہے صورت جسمیہ کو حیولہ لازم یہ پچھلی فصل میں بیان کیا ہے حیولہ کو صورت جسمیہ لازم دعویٰ سہر میں رکھیں ہیں حیولہ کو صورت جسمیہ لازم فصلن فی ان الحیولہ لا تتجرد عن السورہ اس بات کے بیان میں کہ حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا یعنی حیولہ کو صورت لازم حیولہ صورت لازم یہ اس فصل میں دعویٰ ہے دلیل جس انداز کی پہلے دی ہے وہی ان کے دلائل ہیں ان کی عمارت جن امور پر کڑی ہے وہ اندھیں کمزور ہیں قبیت الانقبوت ہیں لیکن ظاہر ہے ہم اس جن کے دلائل اس کو بھی پڑھیں گے اور ان کی جو کمزوری ہے اس کے بارے میں ہماری مفتگو انشاءاللہ پہلے بھی ہوتی رہی اب بھی ہوگی دعویٰ ذہن میں رکھیں حیولہ جو ہے وہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا یعنی حیولہ کو صورت لازم حیولہ کو صورت لازم یہ اس فصل میں دعویٰ ہے یہ فصل ہے اس بات کے بیان میں یہ فصل ہے حیولہ نہیں مجرد ہوتا صورت سے دیکھو گیا لینہ آلہ تجردت عنی صورت فا امان تک من ذات و دین اولادہ منہ لا سبینہ لا کل وائد من القسمین فلا سبینہ لا تجرد یہاں عنی صورت بس ذہن میں رکھیں دلی جو حیولہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صورت جسمیہ سے مجرد نہیں ہوتا اگر آپ وہ کی مجرد ہو سکتا ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد ہو تو ذات وزہ ہوگا یا غیر ذات وزہ ہوگا ذات وزہ ہوگا یا غیر ذات وزہ ہوگا دونوں نہیں ہو سکتا نہ ذات وزہ ہو سکتا ہے نظر غیر ذات وزہ ہو سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد نہیں ہو سکتا ہے جی حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد نہیں ہو سکتا ہے اب ہر ایک شک کے بارے میں پھر آگے گفتو کریں جی دوارہ سمجھیں جو امتدائی طور پر جو دلیل ہے اجمالی انتہائی اجمال اس کو کلاسہ کیا ہے کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو تو ذات وزہ ہوگا غیر ذات وزہ ہوگا نہ یہ ہو سکتا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے تیسر کو یہ تھے معلی نہیں جی ذات وزہ ہوگا یا غیر ذات وزہ ہوگا جی نہ ذات وزہ ہو سکتا ہے نہ غیر ذات وزہ ہو سکتا ہے اعتمال دو تھے دونوں نہیں ہو سکتے تو مطلب اس کا کیا نکلا مطلب ہے نکلا کہ حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد نہیں ہو سکتا جی بات سمجھیں جی کیونکہ حیولہ اگر مجرد و صورت سے یا ذات وزہ ہوگا یا ذات وزہ نہ ہوگا کوئی راہ نہیں دونوں قسموں میں سے کسی کی جانے کی نہیں راہ اس حیولہ کی سورت جسمیہ سے تجربت کی جانے کی جب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو مطلب کیا نکلا مطلب نکلا کے یہ سورت جسمیہ سے مجرد ہی نہیں ہو سکتا اب آپ ذہن میں رکھیں یہ دو شکے ہیں دو شکے ہیں حیولہ سورت جسمیہ سے مجرد ذات وزہ حیولہ سورت جسمیہ سے مجرد غیر ذات وزہ یہ دو شکے ہیں ان دون شکوں کو یہ باطل کرنے کی کوشش کرے گا یہ بات سمجھ رہے ہوگی ہر ایک شکہ ذہن میں رکھو پڑھو آگے آپ کی توجہ ہے نہیں ہے ذہن میں رکھیں دعویہ بھی ذہن میں رکھیں اور دعویہ کے بعد جو دلیل کی دو شکے تردید کی دو شکے بیان کی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں حیولہ سورت سے مجرد ذات وزہ حیولہ سورت سے مجرد غیر ذات وزہ اس کو فلان چھوڑ دیں چھوڑ کے اس کو رہیں حیولہ سورت سے مجرد غیر ذات وزہ اس کو ایک جانب رکھیں حیولہ سورت سے مجرد غیر ذات وزہ ہم اس میں بات کر رہے ہیں حیولہ سورت سے مجرد ذات وزہ تہجو ہے مصنف کہہ رہے ہیں حیولہ سورت سے مجرد ذات وزہ پہلے تکanہ ہوا نہیں سکتا اگر تم کہو کسے ہے حیولہ سورت سے مجرد ذات وزہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ قابلین کے سامنے کابلین کے سامنے تہجو ہے حیولہ سورت سے مجرد ذات وضع ہو تو قابل ان کے سامے یا نہیں ہے اگر قابل ان کے سام نہیں ہے تو بات لے جو زلہ تجزہ کی نفی میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہر وہ عمر جو ذات وضع ہے وہ قابل ان کے سامے ہر وہ عمر جو ذات وضع ہے قابل ان کے سامے یہ پہلی فصل میں بات ہو گئی تھی ہیولا سورت سے مجرد ذات وضع غیر قابل ان کے سامے نہیں ہو سکتا ہو گیا کابل ان کے سام کہا کہ قابل ان کے سام بھی نہیں ہو سکتا بھئی کیوں کہا ان کے سام ہوگا تو ایک جہت میں دو میں تین میں ایک میں تو خط جوری بنے گا خط جوری باطل ہے دو میں تو صد جوری بنے گا صد جوری باطل ہے تین میں تین میں تو جسم ملے گا جو تین جے تکسیم ہو جسم ہوتا ہے اور جسم کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے وہ ایولہ سورت سے مرکب ہوتا ہے یہاں پر آپ نے ایولہ کو سورت سے مجرد مانا ہوا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا تو بات ثابت ہوئی نہ ہوئی کہ ایولہ سورت سے مجرد ہو ذات وضع ہو نہ قابلین کے سام ہو سکتا ہے نہ قابلین کے سام ہو سکتا مطلب ہوئی نہیں سکتا بات سمجھے بات سمجھے خلاصہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایولہ سورت جسمی سے مجرد ہو تو کہا تھا کہ وہ ذات وضع ہوگا جلت غیر ذات وضع ہوگا ابھی ہم بات کر رہے ہیں ذات وضع پر ذات وضع ہو تو کہہ رہا ہے کہ قابلین کے سام ہوگا یا نا قابلین کے سام ہوگا نا قابلین کے سام ہونا باطل کیوں؟ کہا جو ظلیت جزاہ کی نفی کے بیان میں ہم یہ بات بیان کر چکے انکسام جو ذات وضع ہے وہ قابل انکسام ہے ذات وضع مان کر ناقابل انکسام کیسے کہہ سکتے ہو؟ نہیں سمجھے ناقابل انکسام نہیں ہے تو بھئی قابل انکسام کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا قابل انکسام ہے تو یہ بتاؤ میں ایک جہت میں منقسم دو میں تین میں کتنی میں ایک میں تو خطے جوری خطے جوری خود باطل دو میں تو ستے جوری خود باطل تین میں تو جسم اور جسم کیا ہوتا ہے وہ یوں اللہ صورت سے مرقب ہوتا ہے تو اپنے یہاں پر حیولہ مجردہ عنی صورت مانا ہوا ہے حیولہ مجردہ عنی صورت کا مرقب معصورت لازم آئے گا خلاف مفروض ہے جی سو ماننا پڑے گا کہ حیولہ مجردہ عنی صورت ذات وزہو نا قابل انکسام ہے نا نا قابل انکسام ہے مطلب ہوئی نہیں سکتا نہیں سمجھے بہرحال نہیں راہ اول کی جانے اول سے مراد کہ اما انتقور ذات وزہین اولاد اکنوں نے اس کو ابھی چھوڑ دیا سمجھے رہے ہیں تو اس لیے کہ اس وقت یعنی کیا جب ایولہ مجردہ عنی صورت اور ذات وزہو یا منقسم ہوگا یا نہیں نہیں والی صورت نہیں ہو سکتی کوئی نہیں راہ سانے کی جانے نا قابل انکسام ہے یہ نہیں ہو سکتا بھئی کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ ہر وہ جس کے لیے بزا ہے اس کے مقسم ہے یہ تو آپ نے نیا دعویٰ کیا اس نے کہا نیا دعویٰ نہیں ہم تو پہلے فضل میں بیان کر چکے تھے میں نے اس لیے آپ کو وہاں کہا تھا کہ یہاں سے اپنے اپنے فکر کو پختہ کرو پہلا مقدمہ مان لوگے نا تو آگے چل کے جناب ہر فضل میں اسی کا حوالہ ہر فضل میں اسی کا حوالہ ساری بنیادیں اسی پر کڑی گئی بات سمجھے تو ہم جواب اس کا جو دے گی بات مزید اس میں آئے گی تو بار نہیں فلالی یہ ذہن میں رکھیں کائی چیزیں وہاں بیان کر چکے کلو ما لہو وزن فہو منقسم یہ بات تم بیان کر چکے تم یہاں کیسے کہہ سکتے ہو کہ ذات وزہ ہے اور وہ قابل انکسام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یار وہ جو جس کے لئے وضع ہو وہ منقسم ہے بنا کرنے پر اس کے جو غزرہ اس جز کی نفع میں جو متجزی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک اور نئی سبیل اول کی جانب اول سے مراد کیا ہے اِمَّا أَنْتَنْ قَسِمَا ذاتِ بَا ظَوْر مُنْقَسِمْ یہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں کیا خرابی ہے کیونکہ اس وقت یا منقسم ہوگا ایک جیت میں تو ہوگا خط دو ہے خطِ ارزی خطِ جوری یہاں مراد ہے خطِ جوری کیونکہ ایولا جور ہے نا ایولا کو یہ جور مانے بیٹھے ہیں جو ایولا کو جور مانے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر خطِ جوری ہوگا خطِ ارزی کو یہ باطل نہیں مانتے خطِ جوری کو باطل مانتے ہیں ٹھیک ہے یا دو جیتوں میں دو کا صدح جوری ہوگا یا تیر جہاد میں تو ہوگا جسم تو ہوگا اور ان میں سے ہر ایک باطل ہے سو ذات وضع ہونا باطل گیر ذات وضع سو نا قابل انکسام ہونا باطل نا قابل انکسام ہونے کا بتلان ہم پہلے بیان کر چکے انکسام کا بتلان بھی بیان ہو چکا تو معلوم پڑا کہ ہیولا سورت جسمیہ سے مجردہ ہو تو ذات وضع ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دو ہی اعتماد تھے یہ کامل انکسام ہیں یا نا کامل انکسام ہیں دونوں نے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا یعنی خطِ جوری کیسے بات ہے سطح جوری کیسے بات ہے اس کا جس مونہ کیسے بات ہے اس کا بیان کرنا چیزیں اما انہو لا یجب ان تکون خدا فلیانہ وجود الخد علیہ سبیل الاستقلال مغارب لیانہو اذن تعالی ترف ستین فا اما ان یاجب تلاکیهما او لا یاجب لا جاید اللہ اللہ یاجب وعلا لذیما تداخل الخطوط ومغارب لیانہ کل خطین مجموعهما آزم من الباہد والتداخل يجب خلافه بس زیل میں رکھیں کہ اب خطِ جوری خطِ جوری کے بطلان پر دلیل پیش کر رہا ہے روک کرنا یہ دلیل اس دلیل کے مشابه ہے جو جزہ الائی تجزہ کی بطلان پر پیش کر رہا ہے اس کے مشابه ہے اس سے ملتی جلتی ہے اس جیسی تقریر ہے اور رد بھی ہمیں انشاءاللہ اس جیسا پھلکے اسے بڑکی کریں خلاصہ سمجھے وہاں پر کیا کہا تھا وہاں کہا تھا کہ ایک جز کو دو جزوں کے بیچ رکھیں ایک جز کو دو جزوں کے بیچ رکھیں یہاں پر کیا ہے ایک خط کو جس کو آپ خطِ جوری مان رہے ہیں اس خطِ جوری کو کیا کریں آپ دو ستوں کے بیچ رکھیں خطِ جوری کو دو ستوں کے بیچ رکھیں ان دو ستوں کے بیچ آگیا خطِ جوری آپ اس کو یہ آپ کا خطِ جوری ہے ٹھیک ہو گیا اب ان دو ستوں کے بیچ ہم نے رکھ لیا ہے ایک ستہ یہ بنا لیا ہم نے ایک ستہ یہ بنا لیا ہم نے ان ستوں کو قریب کیا بلکل جڑ گئے خط کے ساتھ جڑ گئے سوال یہ کہ یہ خط یہ ان دونوں کی ملاقات سے مانے ہے یا مانے نہیں ہے ان دونوں کی ملاقات کو رک رہا ہے یا نہیں رک رہا ہے اگر آپ کہیں یہ ان کے بیچ ہو کر ان دونوں کی ملاقات کو نہیں رک رہا ہے اس صورت میں ہو سکتا ہے تدافل کی صورت یعنی یہ ستہ بھی اس خط کے اندر گس گئی اور اندر گس گئی تو اس رحیہ ان کے بیچ خطِ جوری ہونے کے باوجود ہی آپس میں مل گئے ان کے بیچ خطِ جوری تھا پھر بھی آپس میں مل گئے تدافر کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ان دونوں کی تلاقی میں رکاوٹ نہ بنے ان دونوں کی تلاقی میں رکاوٹ نہ بنے یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جبکہ وہ ستے اس میں تدافر کر جائیں تدافر باطل ہے مطلع کی بات کریں گا گو جائے نہیں تدافر باطل ہے تو معلوم پڑا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملاقات سے مانے نہ ہو خط جوری ان دوستوں کی ملاقات سے مانے ہو یہ نہیں ہو سکتا دوسرا اعتمال یہ کہ ملاقات سے مانے ہو ملاقات سے مانے ہو ذہن میں رکھنا ملاقات سے مانے ہوگا تو اب یہ خط وہ ہے جو صرف طول میں تقسیم ہوتا ہے صرف طول میں ان کے ساتھ بکبول کرتا ہے لیکن ذہن میں رکھیں اب یہ ارز میں بھی تقسیم ہو جائے جیسے یہ اس کی ایک جیت ہے اس سطح کا نام آپ رکھ لیں حلیف اس سطح کا نام رکھ لیں با خط کا نام رکھ لیں جیم جیم کی ایک جیت وہ ہے جو حلیف سے ملاقی ہے دوسرے جیت وہ ہے جو با سے ملاقی ہے ذہن میں رکھیں تقسیم ہوا نہ ہوا عرض میں حالانکہ خط جوری کیا تھا حد ہے ہی نہیں وہ جو عرض میں انقسام کو بغول کرے آپ سمجھے نہیں جس انداز کی طریقہ جزیل آیت جزا کو باطل کرنے کے لئے دی تھی اسی سے ملتی جلتی یہ طریقہ دلین کا خلاصہ یہ کہ ہم نے کیا کہا وہ ایک جیت پہ انقسام کو بغول کرے یہ نہیں ہو سکتا خط جوری نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اگر آپ خط جوری کے وجود مانتے ہیں پہلے تو کہا بھئی خط بالاستقلال ہو ہی نہیں سکتا خط بالاستقلال ہو ہی نہیں سکتا پہلے تو یہ کہا پھر کہا بھئی خط جوری نہیں ہو سکتا خط جوری کیوں نہیں ہو سکتا اس کے بطلان کے دریگے یہ ہے اگر آپ خط جوری کو مانتے ہیں تو اب آپ دو ستوں کے بیچ اس کو لے کر آئیں ان دو ستوں کی باہمی ملاقات سے مانے ہو گئے مانے نہیں ہو گئے اگر مانے نہ ہو تو یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جبکہ تداخل پایا جائے اور تداخل جوائر کا باطل ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ ملاقات سے مانے ہیں تو ملاقات سے مانے ہیں تو ما بھی جولا کی احد السطحین غیر ما بھی جولا کی السطحالاخر تقسیم ہو گیا ایک یہ اس کی جئے عرض میں فقط طول میں ان کے سامنے کو قبول کریں فقط طول میں ان کے سامنے کو قبول کریں یہ تو عرض میں بھی ملقسم ہو چکا سو ماننا پڑے گا کہ یہ خط ہے ہی نہیں یہ خط نہیں ہے یہ عرض میں ان کے سامنے پھول کر رہا ہے بارال نہیں جائز ہے یہ وہ خط کیونکہ خط کا پائے جانا اللہ سبیہ مستقلال وہ حال ہے خط جوری جور تو ہے ہی وہ جو مستقل اس کا موجود ہوگا اس پہ ہم مزید بات کریں گے میں نے کہا کہ یہ اگر خط جوری ہوگا تو یہ خط کا علیہ سبیہ مستقلال موجود ہوگا خط کا علیہ سبیہ مستقلال موجود ہے ہی محال بات سمجھیں مزید بات کریں گے کیونکہ اس پر ختم ہوں ستوں کی دو طرفیں تو یا منع کرے گا ان دونوں طرفوں کی ملاقات کو یا منع نہ کرے گا نہیں جائز کہ غیر مانے ہوگا غیر مانے ہوگا ورنہ لازم آئے گا خط کا تداخل کونچہ خط کا یعنی سطح جوری کی کا وہ خط جو اس خط جوری کے ساتھ ملا ہوگا دوسری سطح کا وہ خط جو خط جوری کے ساتھ ان خطوط سلاسہ ایک خط اس سطح کا ایک خط دوسری سطح کا اور ایک خط یہ ان خطوط سلاسہ کا باقت تداخل لازم آئے گا اور لازم آئے گا خطوط کا تداخل اور وہ محال ہے محال کیوں ہے تداخل محال کیوں ہے توجہ رکھیں جو یعنی دو خطوط کا مجموعہ دو خطوط کا مجموعہ لازمی بات ہے ایک سے بڑا ہے دو خطوط کا مجموعہ ایک سے بڑا ہے حالانکہ تداخل ہے ہی وہ جس میں حجم میں اضافہ ہو نہیں تداخل میں حجم میں اضافہ ہے نہیں اور دو خطوط کا مجموعہ تین خطوط کا مجموعہ ایک سے بڑا ہے تدافر اس کی منافی ہے بات سمجھے تو ماننا پڑے کہ تدافر محال ہے بات سمجھے نہیں کیونکہ دو خط ہے ان کا مجموعہ بڑا ہے ایک سے اور تدافر اس کا خلاف واجب کرتا ہے یہ باطل ہے اور نہیں جائز ہے یہ معنی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بامی ملاقات میں رکاوٹ بنے ورنہ ان کا سی موجہ کر خط دو جیتوں میں کیونکہ وہ حصہ جس سے ملاقات کر رہا ہے ان دو جے ان دوستوں میں سے ایک کے ساتھ اس کا گہر ہے جس سے ملاقی ہے دوسرے کے ساتھ تو اب کیا ہے کہ ان قسم الخط خط کہنے کے سامنے کے اور وہ محال ہے بات سمجھے نہیں جی وَكُلْ وَعَدْ مِنْهُمَا بَاطْلِ یہاں پر خط کو دو ستوں کے بیچ لاؤ خط کو دو ستوں کے بیچ لاؤ تو مجھے تھوڑی میری پر اپنی گا دوں تو خط کو دو ستوں کے بیچ لاؤ اب ست جوری کو باطل کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں بھئی ستھا کو دو جسموں کے بیچ لاؤ مصرح اس کو آپ ستھا فرض کر ستھا جوری فرض کر لیں ستھا نہیں ہے جسم ہے بالفرمی ستھا جوری ہو تو اس کو دو جسموں کے بیچ لے کے آؤ اس ستھا کو آپ دو جسموں کے بیچ لے کے آؤ تو اب یہ ستھا ان دو جسموں کی ملاقات سے مانے ہے مانے نہیں ہے اگر آپ کہیں مانے نہیں ہے تو پھر ستوں اس کی یہ باہر والی ستھا اس کی یہ والی ستھا اور یہ ان کا تدافر لازم ہے تدافر باطل ہے اور اگر آپ کیا کہیں آپ کے مانے ہے تو پھر ستھا امک میں بٹ تقسیم ہو گئی حالانکہ سطح وہ ہے ہی نہیں جو مقمہ تقسیم ہو سمجھیں تو خرابی کہاں سے لازم ہے کہ تم نے سطح جوری مان لی یہ سطح جوری نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ مسلم کا دعوی ہے جس میں وہ دلیل پیش کر رہا ہے بات سمجھو باراللہ نئی جائز کے وہ سطح کیونکہ اگر سطح ہو جب اس تک پہنچے دو جسموں کی دو طروریں یا منع کرے گا ان کی بامی ملاقات کو یا منع نہ کرے گا ان دونوں میں سے ایک باطل ہے کیوں باطل ہے بنا کرنے کو اس کے ختم ہے ختم ہے وہ آپ کو بتا چکے اسی دلیل کو اسی انداز میں آپ یہاں جاری کر لیں آپ کو بات سمجھ آئی نہیں ہے ذہن میں رکھیں ایک جہت میں یہ نہیں خط جوریوں نہ باطل صد جوریوں نہ باطل اب بات کرتے ہیں جسم کی بس تو جو ہے تو تین جیتوں میں تقسیم ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا بھئی کیوں نہیں ہو سکتا کہا تین جسم جیتوں میں تقسیم ہو وہ تو جسم بن جائے گا ہم نے کہا جسم بن جائے گا تو کیا خرابی ہے اس لیے آپ نے ثابت کیا تھا جسم جو ہوتا ہے وہ ہیولہ سورت سے مرکب ہوتا ہے یہاں پر ہیولہ کو آپ نے سورت سے مجردہ مانا ہوا ہے نہیں سمجھے یہاں پر ہیولہ کو سورت سے مجردہ مانا ہوا ہے اور ہیولہ وہ ہیولہ جو سورت سے مجردہ ہو اس ہیولہ کا سورت سے مرکب ہونا مقترینہ میں سورہ ہونا لازم آ رہا ہے خلاف مفروض ہیں لہذا جسم بھی نہیں ہو سکتا نہیں سمجھے بالا نہیں جائز کی ہو جسم کیونکہ اگر جسم ہو تو مرکب ہوگا ایوزہ صورت سے اس کی کیا دلیلے کالیمہ مرحی یہ بات ہم جان پہلے کر چکے بس ہم اس کے بزر چکا بس تو جو ہے آپ کی آپ کو کہا تھا اعتمال دو اس نے بیان کی ذات وضہ ہو گیا یا گہر ذات وضہ ہو گیا یہاں تک ایولہ صورت جسمی سے مجردہ ہو ذات وضہ ہو اس کو باطل کیا ایولہ صورت جسمی سے مجردہ ہو گہر ذات وضہ ہو ایولہ صورت جسمی سے مجردہ ہو مجی نہیں گہر ذات وضہ ہو میرا جی ایولہ صورت جسمی سے مجردہ ہو غیر ذات وضاء ہو حیولہ صورت جسمیہ سے مجردہ ہو غیر ذات وضاء ہو تو کہا یہ بھی باطل ہے اب اس کا میں نے آپ کو کہا تھا نہیں اس کو الگ کر دی اس شک کا بیان ہو چکا ہے اب اس شک پہ آ جاتا ہے حیولہ صورت جسمیہ سے مجردہ ہو غیر ذات وضاء ہو غیر ذات وضاء ہو کہا یہ بھی باطل ہے یوں باطل ہے باہر کرنا حیولہ صورت جسمیہ سے مجردہ غیر ذات وضاء ہو ہم نے تمہاری مان لی ہم آپ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ صورت جسمیہ سے مخترن ہوگا جب یہ ہے مجردہ لیکن اقتران تو ہو سکتا ہے جب یہ صورت جسمیہ سے مخترن ہو تو اب آپ یہ بتاؤ کسی بھی حیز میں حاصل نہیں ہوگا یا ہر حیز میں حاصل ہوگا یا بعض میں حاصل ہوگا بعض میں حاصل نہیں ہوگا کیا صورت بنے گا حیولہ صورت جسمیہ سے الگ تھا اب مخترن ہوا اور کسی بھی حیز میں حاصل نہیں اور ترے یہ بات تو ضرر بطلان ہے کسی میں حاصل نہ ہوگا کیوں بات سین میں رکھیں یہ صورت جسمیہ صورت جسمیہ تو ذات وضع ہے نا اور ذات وضع کسی حیز میں حاصل کیسے نہ ہو ذات وضع اور حیز میں حاصل نہ ہو یہ دلزائر بطلان ہے پہلے تھا نا کہے پہلے وہ تھا مجردہ تب حصیت اور تھی اب مخترنہ بسورہ جب مخترنہ بسورہ ہوا تو اب لازمی طور پہ ذات وضع بن گیا تو اب حیز میں نہ ہو یہ ظاہر رتلان ہے لہٰذا یہ شک باطل ہے کہ کسی بھی حیز میں نہ ہو اچھا یہ بھی باطل ہے کہ ہر حیز میں ہو یہ گھی باطل ہے کہ ہر حیز میں ہو ہر حیز میں چیز کیسے ہو سکتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں بیا اسمان پہ ہوئی زمین پہ ہوئی شرک میں غرب میں شمال میں جنوب ہر طرف ہوئی ہر جگہ ہوئی ہر حیز میں ہوئی یہ بات زہر رتلان ہے یعنی کسی بھی حیز میں نہ ہو نا بھی باطل ہر حیز میں ہو نا بھی باطل آپ رہے گے بباز میں ہوگی باز میں نہیں ہوگی زہر میں رکھو یہ بھی باطل یہ بھی باطل یہ بات قابل توجہ ہے ہم نے پوچھا پہ کیوں باطل اس نے کہا کہ صورت جسمیہ کی تمام احیاز کی جانب نسبت مصابی ہے اور ہیولہ کی تمام احیاز کی جانب نسبت مصابی ہے تم یہ بتاؤ یہ جو باز دون آباز میں اس کا حصول ہے جب صورت جسمیہ کی نسبت تمام احیاز کی جانب یقصان ہیولہ کی نسبت تمام احیاز کی جانب یقصان تو یہ بتاؤ یہ بعض دون آباز کے ساتھ خاص اس کو کس نے کیا ترجیح بلا برجے بنی یہ ترجیح بلا برجے بنی ترجیح بلا برجے باطل سو یہ تیسری شک بھی باطل یعنی غیر ذات وضع تھا تو سورت کے ساتھ اقتران کی سورت میں تین احتمال تینوں باطل تینوں باطل تو در حقیقت اس کا غیر ذات وضع ہونا باطل یہی بات شروع میں کی نئی سمجھ بات تدا میں اس نے کہا تھا کہ ایونہ سورت جس میں مجردہ ہو ذات وضع یا غیر ذات وضع ذات وضع کا بیان ہو چکا کہا غیر ذات وضع ہو تو اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سورت سے مل کر سورت سے اقتران تو ہو سکتا ہے اس کا اب تو تم نے مجردہ مانا ہوئے وہ مجردہ جب مقتر نہ ہو تو اب ایجز میں کسی ایجز میں ہوگا یا نہیں ہوگا کسی بھی ایجز میں نہ ہو عباد ظاہر اور اتلان ہے اس لئے کہ سورت تو ذات وضع ہے ایجز میں نہ ہو عباد ظاہر اور اتلان ہے کسی بھی ایجز میں نہ ہو یہ ظاہر اور اتلان ہے تو سو ماننا پڑے گا ہوگا کسی بھی ایجز میں ہوگا تو سب میں یہ باس میں سب میں ہونا بھی ظاہر اور اتلان ہے سو ماننا پڑے گا باس میں تو باس میں ہونا بھی باطل ہم نے کہا بھئی یہ باز میں ہونا کیوں باطل اس نے کہا سورت کی نسبت ہر ایز کی جانبی اقسام حیولہ کی نسبت ہر ایز کی جانبی اقسام تو جب دونوں کی نسبت ہر ایز کی جانبی اقسام ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کو یہ باز دون عباس کے ساتھ خاص کس نے کیا یہ ترجیح بلا مرج ہے اور ترجیح بلا مرج باطل آپ سمجھ رہے بات کو ترجیح بلا مرج باطل تو یہ ترجیح بلا مرج باطل تو مطلب یہ نکلا کہ اس کا بات کونہ باز میں ہو سور بھی باطل کسی بہنیز میں نہ ہو باطل ہر ایز میں ہو باطل اور باز میں ہو یہ بھی باطل کیونکہ اس میں تنی بلا برج ہے تو گہر ذات وزہ تھا مختر نہ ہوا تو تین شکیر تین احتمالات تھے تینوں کی پھروں باطل تو ماننا پڑے گا کہ گہر ذات وزہ ہونا اس میں باطل تھا تو باطل وہاں تب جو اس نے شروع میں بات کی تھی کہ حیولہ مجردہ ہو سورت جس میں سے یا ذات وزہ یا غیر ذات وزہ دونوں باطل تو ایولہ کا سورت جس میں سے تجرب پاتے ہیں سمجھیں برل نئی سبیل احسانے کے جانے پر کیونکہ جب غیر ذات وزہ ہو تو جب مخترن ہوگی مخترن ہوگی اس کے ساتھ سورت جس میں یا نہ حاصل ہوگا کسی کہیں جس میں بلکل یہ حاصل ہو جائے گا یمی احیاس میں یا حاصل ہوگا بعض احیاس میں سوئے باقس کی اول ثانی محال ہے من مدان ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کسی میں بھی نہ ہو یہ ہر ایک میں ہو اور ثالث بھی محال ہے کیوں کیونکہ اس کا حصول ہے احیاس میں سے ہر ایک میں ممکن ہے مصابی ہے برابر ہے جو سورت جس میں اس کی ہر حییس کی جانے مصابی حیولہ کی نسبت جو ہے حییس کی جانے مصابی ٹھیک ہے تو اگر حاصل ہو باز احیاس میں جاؤ گے اگر حاصل ہو باز احیاس میں سوئے باز کے لازمائی کی ترہی بلا مرجع اور محال ہے سمجھو بات کو یہ ولایت یلزمو یہ ایک اعتراض کا جواب ہے ہم پچھلی جو گفتگو ہے اس پر مزید تفصیل بیان کریں گے پھر اس پر آئیں گے چک ہو گیا